حضرات محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی درگاہ مرزد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی الودا جماعت کی تین جماعت کا اعتمام کیا گیا ہے دو جماعتیں تو اپنے وقت پر قائم ہوگی کھڑی ہوگی اور تیسری جماعت انشاءاللہ ٹھیک دھائی بجے ہوگی آئیے ہم اپنی بات کو آگے پڑھاتے ہیں ماہ ربزان المبارک کا یہ چوتھا اور آخری جماع ہے جسے الودا جماع کہا جاتا ہے اور آج انشاءاللہ رزیم کچھ اہم باتیں آپ کو بتانی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بغور سماعت کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے دسوہ پارہ ہے سورہ توبہ ہے آیت نمبر ایک آیت نمبر ساٹھ ہے جس میں اللہ رب العزت نے صدقے کا تذکرہ فرمایا ہے زکاة کا تذکرہ فرمایا ہے صدقہ بول کر کبھی زکاة مراد لیا جاتا ہے کبھی نفلی صدقہ بھی مراد لیا جاتا ہے اور کبھی صدقہ فطر مراد لیا جاتا ہے چند لوگوں کا یہاں تذکرہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ زکاة اور صدقہ فلاں فلاں کو دینا چاہئے جس میں نمبر ایک پر فقیر ہے پھر غریب مسکین ہے پھر اس کے بعد جو بادشاہ اسلام کی جانب سے زکاة حصول کرنے پر مقرر ہوتے تھے جنہیں عامل کہا جاتا تھا ان کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد تعلیف قلب ہے غلام کو آزادی حاصل کرنے کے لئے اور قرض میں ڈوبا ہوا شخص مسافر اور اللہ کی راہ میں یہ وہ سبتیں ہیں جہاں پر اللہ نے صدقہ اور زکاة دینے کا ڈکن دیا ابتدائی اسلام میں جب کوئی اسلام قبول کرتا غیر مسلم تو اس کے گھر والے اسے اپنی زمین جائداد اور گھر سے بدخل کر دیتے تو وہ بے آرمددکار ہو جاتا مسلمانوں کے پاس آتا اور کہتا کہ اسلام نے قبول کیا ہے تو ہماری جائداد سے ہمیں بدخل کر دیا گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں جن کو بدخل کر دیا جائے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام لانے کی وجہ سے اے مسلمانوں جو تم زکاة نکالتے ہو انہیں زکاة دو تاکہ وہ اسلام کے قریب ہی رہیں اسلام سے ہی جڑے رہیں اور ان کی نسلیں مسلمان ہی رہیں تو ابتدائے اسلام میں یہ چیز کی جاتی تھی لیکن اب اللہ دنیا میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا اور ہر جگہ اس مسلمان پائے جاتے ہیں خاص اس پر توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہے جو اسلام محبت سے قبول کیا ہے اور اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تو اسے بھی زکاة کچھ حد تک تھوڑی بہت دی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو زکاة وصول کرنے کے لئے مقرر ہوا کرتے تھے جنہیں عامل کہا جاتا ہے انہیں بھی زکاة دینے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ وہ بادشاہ اسلام کی طرف سے یہ ذمہ داری نبھایا کرتے تھے اور آج بھی جو عاملین ہیں جو بچندہ جو چندہ کرتے ہیں انہیں بھی ذمہ داران جو اس ادارے کے یا اس مسجد کے یا جہاں سے بھی وہ آتے ہیں وہ انہیں ایک مقصوص رقم دیتے ہیں اس لیے کہ وہ پورا مہینہ محنت کرتے ہیں باپ دوڑ کرتے ہیں اور اس مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا دارلوم کے لیے زکاة کی رقم اکھٹی کرتے ہیں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں اللہ رب العصد نے مالدار حضرات کو حکم دیا ہے کہ وہ زکاة نکالے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ وہ زکاة کوئی آئے اور لے اس کی انتظار کو بیٹھے رہے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ انتظار میں بیٹھو اور کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ آپ پر زکاة فرض ہے صدقہ فطر واجب ہے اسے نکال کر کے ہمیں دے دو اور غریبوں کو دے دو فقیوں کو دے دو مسکینوں کو دے دو یہ حکم نہیں ہے اگر یہ زہن بیٹھا ہے تو اسے نکال لیں یاد رکھیں جس طرح سے ایک نمازی کو اپنے گھر سے نماز کے وقت آنا پڑتا ہے حج اور عمرہ کرنے والا دنیا میں کہیں پر بھی ہو اس سے حج اور عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ چانہ ہوتا ہے وہاں سے ہی وہاں سے ہی اس کا عمرہ ہوگا ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جماعت سے آنا ہوگا تاکہ جماعت سے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ مسجد میں آنے کے بعد اسے حاصل ہوگا اسی طرح سے جس پر زکاة فرض ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے اسے اپنے مال کی زکاة خود نکالنے ہوگی جس طرح سے وہ اپنی زندگی کے کاروبار کا حساب کرتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے مال کا حساب لگا لے اور حساب لگانے کے بعد زکاة کی رقم نکال کر ایک جگہ الگ کر دیں اور پھر نیت کر لیں کہ اے میرے پروردگار اس سال اتنی زکاة میری بنتی ہے اب جو بھی زکاة کے لیے آئے اسے دے دے یا آپ کے تعلقات میں جو اسے دے دے رشتہ داروں کو دے دے غریبوں کو دے دے فقیروں کو دے دے مسکینوں کو دے دے یقین بے رام اور بے سہارا لوگوں کو دے دے اور اسی کے ساتھ ساتھ جس داروں حروم میں غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہو وہاں پر زکاة دے دیں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے کسی ایک آدمی کو پوری زکاة دے دینا یہ بھی درست ہے لیکن اس سے زیادہ درست یہ ہے کہ دھوڑی دھوڑی زکاة کے رقم سب کو دی جائے تاکہ سب کی دھوڑی دھوڑی ضرورت پوری ہو غریب اور مسکین کی ضرورت پوری ہو کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم شابان کے آخری بافتے میں ایک خطبہ دیا کرتے تھے اور اس خطبے میں آپ یہی کہاں کرتے تھے کہ اے لوگوں اس مہینے میں تم پر روزے فرض کیا گیا وہی آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تم پر زکاة بھی فرض کی گئی ہے وہی پر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جسے شبہ قدر کہا جاتا ہے میں عزیزانِ بللتِ اسلامیہ اور پھر اس کے بعد ہی صحابہ اپنے مال کا حساب لگا کر کے اپنے زکاة کی رقم نکال دیا کرتے تھے عزیزانِ بللتِ اسلامیہ تو سورِ توبہ میں فرمایا گیا ہے کہ زکاة نکالو صدقہ نکالو آج چون لوگ یہ کہتے ہیں مدرسوں کو کیوں زکاة دی جائے تاروڑوں کو کیوں زکاة دی جائے اس لیے دی جائے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وفی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں زکاة دو تو اللہ کا راستہ بہت بڑا ہے اللہ کے راستوں کا صفت گئی ہے آپ کہو گے کہ مدرسوں کو نہیں دینا ہے تو ہم آپ سے کہیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بیوہ کو زکاة دینے کا حکم قرآن میں کہا ہے یتین کو زکاة دینے کا حکم قرآن میں کہا ہے بے سہارا اور مجبور لوگوں کو زکاة دینے کا حکم قرآن میں کہا ہے اگر آپ اسے تلاش کرو گے نہیں ملے گا ہاں یہ ہے کہ حدیث پاک میں مل جائے گا لیکن قرآن میں نہیں ملے گا اسی طرح سے یاد رکھو آپ اگر یہ کہتے ہیں تو ہمارا یہ سوال آپ کی طرح آپ پر ہوگا اسی لئے یاد رکھئے کہ اللہ رکھوئے لسل پوری لنپی لشت بیان نہیں فرماتا ہے وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تم اپنی زکاة دو تو اللہ کے راستے میں یتیم بھی آگئے اللہ کے راستے میں بیوہ بھی آگئی اللہ کے راستے میں غریب بھی آگئے اللہ کے راستے میں جو ہے اور جو ضرورت مند لوگے وہ بھی آگئے اسی کے اسی کے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ میں دار الروم بھی آتے ہیں مدرسے بھی آتے ہیں غریب پڑھنے والے طالبِ علم بھی آتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ دیکھیں قرآنِ پاک کا انداز دیکھیں قرآنِ پاک میں اللہ رب العزت سورہ سبا آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جو تم رائے خدا میں خرچ کرو گے اللہ تعالی اس کی جگہ تمہیں اور دے گا اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرو تو جو تم نے خرچ کیا ہے اس سے بہتر ہمیں تمہیں دیں گے اس سے اچھا ہم تمہیں دیں گے اور اللہ بہتری رزق دینے والا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور آگے پڑھیں سورہ توبہ ہی ہے آیت نمبر 103 ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصولو اور لو اور اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو زکاة دے گا اس کا مال بھی پاک ہو گیا اس کا جسم بھی پاک ہو گیا اس کی پوری زندگی کی کمائی پاک ہو گئی یہ قرآن کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ اسے لیجئے یعنی کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے زکاة دو تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ دیکھو رمضان شروع ہوا نہیں کہ اچانک یہ آگئے زکاة لینے کے لیے یہ آگئے یہ جو فطرہ لینے آگئے یہ آگئے دارنوبیاں مسجد کا چندہ لینے کے لیے نہیں اللہ فرماتا خوزمین موالہم ان سے لو اور لینے کے لیے یہاں ان کے پاس جانا ہوگا ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھئے یہ بھو قرآن سے ثابت ہے کہ زکاة لینے کے لیے وہاں جائیں ان سے لو اب لینے کا کئی طریقہ ہے یا تو ان کے پاس جا کر گئے لو یا ان کو اپنے پاس بنا کر گئے لو اللہ وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل کو جب یمن کا قاسی بنا کر کے بھیجا تھا اور چیم چسٹس بنا کر کے بھیجا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا اے معاز وہاں کے لو جب اسلام قبول کر لیں نماز پڑھنے لگیں دین پر عمل کرنے لگیں تو اس کے بعد ان کے مالداروں کو دیکھنا جو ان میں مالدار ہوں گے تو ان سے سکات لینا اور ان سے کہنا کی سکات ان پر لازم ہے سکات ان پر فرض ہے اٹھاؤ ترمیزی شریف اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے میرے آقا نے حضرت معاز بن جبل کو یمن کا قاسی بنا کر کے بھیجا اور وہاں پر آپ نے تاقید فرما دی آپ نے اپنا نائب بنا کر کے ان کو بھیجا فرمایا وہاں کے مالداروں سے سکات لینا اور لینے کے بعد غریبوں میں باٹ دینا صورت مندوں میں باٹ دینا نظام جوہے بہت ہی آلہ رکھا گیا ہے لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤ تین آیتیں سننے کے بعد آؤ حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں صدق فطر کے سلسلے میں اللہ کی رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ شریف بھیجا اور فرمایا کہ جا کے مکہ کے قلی کھوچوں میں اعلان کر دے کہ صدق فطر واجب ہے یہی حدیث ترمیزی شریف میں موجود ہے اس بندے نے آ کر کے شہر مکہ کی قلی قلی میں اعلان کر دیا کہ صدق فطر واجب ہے صدق فطر واجب ہے انہیں تمہیں نکالنا ہوگا میں آپ کو بتاؤں جب ماہ رمضان کا روزہ سن دو ہجلی میں فرض ہوا تھا اسی وقت صدق فطر فرض واجب ہوا تھا اور پھر اس کے بعد زکاة واجب ہوئی ہوئی ہے آج لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ زکاة فعلے واجب ہوئی یا صدق فطر واجب ہوا پہلے اللہ رکھو حزت نے حضور پر اور حضور کی امت پر روزہ فرض کیے ماہ رمضان کے پھر اس کے بعد صدق فطر واجب کیا پھر اس کے بعد زکاة واجب کیا ہے اور زکاة کا تذکرہ قرآن پاک میں تقریباً بیاسی جگہ پر آیا ہے آپ اندادہ فرمائیں بیاسی جگہ پر زکاة کا حکم ہے آپ خود سمجھ لو کہ زکاة کا نظام اسلام کتنا مضبوط کرنا چاہتا ہے کتنا اہمیت رکھتا ہے یہ زکاة کا نظام مذہب اسلام یہ نہیں چاہتا مسلم عورتیں بھرکا پہن کر کے سنگل سنگلوں پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی گاڑیوں جسی سے کھٹکٹا کر کے زکاة اور بھید کی خیرات مانگے ان کے سامنے فریاد کرے یہ اسلام نہیں چاہتا ہے اسلام لینا نہیں سکھاتا ہے اسلام باٹنا سکھاتا ہے اسلام دینا سکھاتا ہے اسلام مسلموں کی مدد کرنا سکھاتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ زکاة کا نظام اللہ کے بندوں میں تمہیں دے رہا ہو تم اس نظام پر ایمانداری سے عمل کرو اور پھر تم کسی بھی غریب کو دیکھو اسے اتنا دے دو کہ آج وہ مان رہا ہے تو آنے والے سال وہ مانگے نہیں بھئی کہ آنے والے سال وہ باٹنے پر قادر ہو جائے باٹنے لگے یہی بچہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو تسلیم کی بارگاہ میں ایسے کئی لوگ آیا کرتے تھے جو غریب ہوا کرتے تھے تو میرے آقاوں نے یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے زکاة آئے گی تو تمہیں دے دوں گا فطرہ آئے گا تو میں تمہیں دے دوں گا کوئی نفلی صدقہ آئے گا تو میں تمہیں دے دوں گا میرے آقا اس امید پر انہیں نہیں رکھتے تھے بلکہ میرے آقا ان کی صلاحیت کو دیکھتے کہ وہ کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں کون سا ہنر وہ زیادہ انداز میں بہتر نہیں کیسے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میرے آقا ان کی مدد کرتے ہیں اور پھر فرما دے چھاؤ یہ پیسہ لو اس سے حق کلاری خرید ہو جاؤ جا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاتو اور لکڑیاں کات کر کے پھیشو وہ صحابی نے کہا ٹھیک ہے وہ گئے لکڑیاں کات کر کے پھیج کر لائے اور کئی منافرے کا رائے میرے آقا نے فرمایا سنو بھیک مانگنے سے اور لوگوں کے سامنے آپ پھیلانے سے پہتر ہے کہ تم جو حلال کمائی مہنس سے کام کرو حلال کمائی کماؤ مہنس سے کام کرو اگرچہ تمہیں جنگل کی لکڑیاں ہی کیوں کاتنا پڑے میرے نبی کی یہ حدیث میرے نبی کا یہ عمل ہمیں چھیک چھیک کر کے یہ سکھا رہا ہے کہے اللہ کے بندوں زکاة اس لیے نہ باتو کہ لوگ تمہیں امیر کہیں زکاة فکرہ اس لیے باتو تاکہ غریب کی غربت دور ہو جائے غریب کی حقوقت کی حد سے ایک غریب باہر نکل جائے کوئی دنیا کا انسان یہ نہ کہے کہ عیسائی پڑھا لکھا امیر ہے یہودی پڑھا لکھا امیر ہے غیر مسلم پڑھا لکھا امیر ہے مسلمان ہی مانگتا رہتا ہے مسلمان ہی پھیک مانگتا ہے درگاہوں پہ دیکھو تو وہاں مسلمان پھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازوں پر دیکھو وہاں مسلمان پھیک مانگ رہا ہے خانکاؤں پہ دیکھو وہاں مسلمان پھیک مانگ رہا ہے یہاں تک کہ غیروں کے عبادت خانے میں بھی جا کر گئے تو ہمارے روپ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ان کی تحقید کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم فلاں چیریٹی کے پاس گئے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہم فلاں جو مدد کرنے والی تنظیم کے پاس گئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہم مجھوڑا یہاں آئے ہیں ہم مجھوڑا یہاں مانگنے کھڑے ہیں اللہ اکبر آپ بتاؤ ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمان ٹیکس تو دینا گوارہ کرتا ہے لیکن زکاة دینا گوارہ نہیں کرتا تیس پر سٹ ایکس ایک مسلمان پہلے ہی رٹن فائل کر دیتا ہے کیوں؟ درتا ہے وہ کہ کہیں حکومت کا چھاپا نہ پڑ جائے کہیں میرا کانٹ بلوک نہ ہو جائے کہیں میری بری بوجی کو سب کرنا لے جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے جو کمان کے بینک میں رکھا ہے اسے سیز کر دیا جائے وہ درتا ہے لیکن ڈھائی فیصد زکاة ڈھائی روپیہ زکاة سو میں سے ڈھائی روپیہ دینا ہے مسلمان راہ خدا میں نہیں دیتا ہے ایک ایک بینک والا لون دینے کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ امیر ہوئے یا غریب ہوئے آپ کا کاروبار لوس ہو گیا یا ٹوب گئے آپ کے گھر میں خربت کی وجہ سے کرز میں ٹوبنے کی وجہ سے سوسائیڈ کر لی گئی یا پھر تباہ کر لیا گئے اپنے آپ کو وہ نہیں دیکھتا ہے جب اس کی ڈیٹ آئے گی فورا لیٹر آئے گا کال آئے گا ورنہ آپ کا گھر اور دکان وہ پوپٹی گھسیل کر دیا جائے گا آپ کو روڑ پر نہ کر خڑا کر دیں گے مگر قربان جائیے اللہ کے نسام پر قربان جائیے میرے نبی کے فرمان پر مذہب اسلام کے سکاہ جیسے پیارے نسام پر کہ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے مو گنی والا نکال کر کے قریب کو دے دو تم اپنے گھر کا خرچہ نکال کر کے قریب کو دے دو نہیں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ سال پر پورا خرچ نکالنے کے پال تم پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض بھی نکال دو تم سے کسی نے کوئی تم نے جو کسی سے پیسہ لیا ہے وہ پیسہ بھی اتر نکال دو اس کے بعد جو مال بچے پھر اس میں فرمایا گیا کہ اگر وہ نساب تک پہنچتا ہے تب جا کر کے تم اس کی سکاہت نکال دو اللہ حد پر آپ خور فرمائے مذہب اسلام ہمیں اوپر اٹھا رہا ہے غر قربت کی سیمہ ریکہ سے آگے بٹھا رہا ہے اس لیے اگر آج کی ایمانداری سے مسلمان زکاہ ٹھائے فیصد نکالے اور ستر فطر بھی ایمانداری سے نکالے تو میں یقین سے کہتا ہوں آنے والے تس سے پندرہ سال میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان غریب نہیں ہوگا مسلمان ماہ یہ جا نہیں مسلمان ڈاکڑنے والا ہو جائے گا مسلمان دان پھر کرنے والا بن جائے گا مسلمان دینے والا بن جائے گا میرے نبی کی کیا وہ حدیث آپ کو نہیں معلوم کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی میں سے نشانی یہ ہے کہ سمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے باہر نکل جائے گے اور کوئی خزانوں کو لینے والا نہ ہوگا کیونکہ سب کے گھروں کی سمین کے نیچے سے خزانہ نکلے گا سمین بکار بکار کے کہیں گے اے الالجی انسان آجا یہ ردک سمنہ رکھا ہے یہ چانی رکھا ہے اسے لیلے اسے لیلے یہاں تک کہ جس طرح سے لوگ کچھنا پھیتے ہیں اسی طرح سے سونے چانی لوگ پھیک دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے عزیزان بللتِ سلامیہ آپ اندادہ کریں غور کریں کہ ایک ماہ ایک سونے چانی کی بھی اہمیت سمین کی نظر میں نہیں ہے وہ اسے بھار پھیک دے گی لیکن آج مسلمان ہیں اتنا قل من پانی کا ہو کر کے بھی وہ جو اس سیس کا پسند کرتا ہے جو اس کی کبھی ہوگی ہی نہیں وہ دنیا سے چلا جائے گا مال یہی رہ جائے گا عزیزان بللتِ سلامیہ آپ دیکھیں صدقر فطر کو دیکھیں اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقر فطر ادا کرو اس لیے کہ ماہ رمزان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر بے رودہ کلام ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو صدقر فطر نکال دینے سے وہ کلام کا گناہ مٹ جاتا ہے وہ بد کلامی کا گناہ مٹ جاتا ہے اور پورے ماہ رمزان کا روزہ اور عبادت مکمل بار اور صاف ہو جاتی ہے یہ ہے صدقر فطر نکالنے کا فائدہ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ صدقر فطر نکالو اس لیے کہ غریبوں اور سرونت بندوں کے کھانے پینے اور کپڑے لینے کے انتظام ہو جائے اور وہ بھی سکول سے امیروں کی طرح عید کی روشیاں منائے وہ بھی سکول سے اچھ اچھے پکوان اپنے گھر میں پکائیں اور کھائیں اور میمان نوازو میمان کی میمان نوازی کریں اسی کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہی کہ جو صدقر فطر نہیں نکالتا ہے حضرت انس روایت کرتے ہی کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقر فطر نہ نکالے آپ اندادہ فرمائے غور کریں کہ صدقر فطر کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں صدقر فطر نکالنے سے آپ کا ہی فائدہ ہے ہمارا ہی فائدہ ہے ہماری جان کا صدقہ نکلتا ہے ہماری بیماری کا صدقہ نکلتا ہے ہمارے کاروزار کا صدقہ نکلتا ہے بچے بیمار ہو جاتے علاج کر کر کے انسان دھک جاتا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا لاکھ اور روپیٹ ڈوکٹروں کی فیز ادا کرتا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھیں اسلام کا نسان سال میں ایک مرتبہ صدقر فطر نکالنے کا حبم ہے اگر ایمانداری سے صدقر فطر بھی نکال دیا جائے تو جو بلائے اور مصیبتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ وہ بلائے اور مصیبتیں بھی دور ہو جائے گی انسان کی گھر کی اولاد بھی صحت مند رہے گی اور وہ انسان بھی تندرست رہے گا صدقہ فطر نکالو ایمانداری سے اور ایک چیز نہ آپ کو بتاؤں صدقہ فطر کا اعلان ہوا کسی نے نبی روپے کا اعلان کیا کسی نے سو روپے کا اعلان کیا دھاراوی میں بھی کوئی نبی روپے صدقہ فطر نکال رہا ہے کوئی سو روپے نکال رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ صدقہ فطر صرف گیہو نہیں ہیں لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ جو کروپتی ہے وہ بھی گیہو نکالے جو لپتی ہے وہ بھی گیہو نکالے جو ہزاروں میں کماتا ہے وہ بھی گیہو نکالے ہر کوئی گیہو کے پیچھے پڑھائے ہر کوئی گیہو ہی خرید رہا ہے یہاں سے لے کے گاؤں تک دلی سے رہ کے کلکتہ تک پوری دنیا میں جس کو دیکھو اور سب سے زیادہ یہ چیز ہندوستان میں پائی جاتی ہے زیادہ ہر کوئی دو کلو سیتانیس گرام فطرہ ایک جان کا نکال رہا ہے گو گیہو نہیں ملا اسے تو پھر سو روپے یا نکر روپے نکال رہا ہے ٹھیک ہے اچھی باتیں نکالنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صرف گیہو ہی کا تذکرہ حدیث میں ہے کیا صرف میرے نبی نے فرمایا کہ گیہو ہی صدقہ فطرہ میں نکالو اور کچھ نہ نکالو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی سنا ہے تو آؤ ہم وہ پوری حدیث سناتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں حضور نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا لیکن بچپن سے سنتے آئے کیا ہوں جوان ہو گئے کیا ہوں پوڑے ہو گئے کیا ہوں مرد دم تک کیا ہوں اس کے آگے سنا نہیں سنا تو توجہ نہ دیا ماہ رمضان آیا نکل گیا حضرت عبداللہ اتنے عمر کی حدیث سے پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجا صدقہ الفطری عن بل سبیر و کبیر حر اور حد ساعم من تمر اوساعم من سبیب اوساعم من شعیر یہ جو ہے امام حاکم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے یہ پوری حدیث بربی میں میں نے ابھی باپ کے سامنے پڑھا رہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے رہا روایت یعنی سے پاک کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تسلیم نے خجور بھی نکالنے کا حکم دیا جو بھی نکالنے کا حکم دیا گیو بھی نکالنے کا حکم دیا کشمش اور منقہ بھی نکالنے کا حکم دیا یہ حدیث کہہ رہی ہے کشمش منقہ حدیث کہہ رہی ہے حدیث میں ہے جو کا تذکرہ حدیث میں ہے گیو کا تذکرہ حدیث میں ہے خجور کا تذکرہ لیکن کھجور کو ہمارا مسلمان بھائی چھوڑ دیا چو کو ہمارا مسلمان بھائی چھوڑ دیا کشمش اور منقع کو ہمارا مسلمان بھائی چھوڑ دیا لے دیکھر کے گئوئی کی قسمت کس کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کو دیکھو گئوئوں کے پیچھے پڑھا ہے یاد رکھو اگر آپ گئوئوں کے بدلے پیسہ دیتے ہو تو پیسہ دینا افضل ہے اس لئے کہ گئوئوں سے صرف آٹا بنے گا لیکن پیسے سے بہت ساری ضرور پوری ہو جائے گی دوائیں بھی آ سکتی ہے لائٹ بیل کے لوگ بھرس سکتے ہیں کرایا بھی بھرس سکتے ہیں بچوں کے سکول کی فیلز بھی بھرس سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ایک اس چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے تو میرے نبی نے سکر فطر میں گیروں کا بھی تذکرہ ہے جو کا بھی تذکرہ کیا اور منقع کا کیا کشمش کا کیا آپ بتاؤ سارے مسلمان گیروں کے اعتبار سے سکتے فطر نکال رہے ہیں جو کے اعتبار سے کون نکالے گا کشمش اور منقع کے حساب سے کون جو کیا رہا میں سکتے فطر نکالے گا ایس دنیا میں بہت سارے سے مسلمان ہیں جن کا لاکھوں کا ٹن اور مہینے کا ہوتا ہے بہت بڑے بزنسمن ہیں اگر وہ دو ہزار روپیہ یا پندرہ سو روپیہ پر برسل ایک آدمی کا جان کا فطرہ نکالے تک بھی ان کے مال میں کچھ کمی نہیں ہوگی یہ ایک ہی نہیں سچ بات یہ ایک ہے ہی نہیں حقیقت کیا آپ اسے مانتے ہوگی نہیں کیا اسے آپ قبول کرتے ہوگی نہیں میں زیادہ تفصیل منا جاتے میں آپ کو حدیث رسول بتا رہا ہوں کہ آپ صرف گہوں کے چکر رحمت رہیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو جو کے اعتبار سے صدقہ فطرہ نکالی ہے یہ آپ کی جان کا صدقہ ہے ہسپٹل میں تم وہ مانگا پچاس دار روپیہ آپ بھی بھر دیتے ہو لیکن ہسپٹل آپ کے جان کی سمبدالی نہیں لیتے ہیں لیکن انسان ایماندھاری سے صدقہ فطرہ نکالے تو اس کی جان اور اس کا مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے یہ اس کا وعدہ ہے تو گہوں کے اعتبار سے صدقہ نکالا ٹھیک ہے جو کے اعتبار سے کم سے کم صدقہ فطرہ ایک آدمی کا صدقہ فطرہ بنتا ہے آج کے ریٹ کے ساتھ سے ممبئی کا بتا رہا ہوں میں اور اس کے بعد کچھور کے اعتبار سے اس کا صدقہ جو ہے بنتا ہے تقریبا ساڑھے چودہ سے پندرہ سو روپیا چار گلو چورانوے گرام خجور اب جو خجور آپ کھاتے ہو مارکٹ میں دیکھ رہے ہو کیا قیمت ہے اگر ہائی لیول کا خجور کھاتے ہو تو اس کے اعتبار سے فطرہ نکالو اگر اللہ نے مال سے نواز آئے میڈیم قولیٹی کا کھاتے ہو تو اس کے اعتبار سے نکالو جس لیول کا جس قولیٹی کا آپ کھاتے ہو نکالو میں آپ کو ایک لمسم ریڈ بتا رہا ہوں دو کلو سیتالیس گرام کے ہوئے بس اتنا یہ ہو اس کے بعد آپ چلے جائے اوپر جو میں خجور میں کشمش منقہ میں تو چار کلو چورانوے گرام یعنی اس کا ٹبل دو کلو سیتالیس گرام کا ٹبل تو خجور کا ریڈ چار کلو چورانوے گرام کے اعتبار سے تقریباً پندرہ سوڑ پہ بنتا ہے یہ سوڑ پہ کم ہو جائے گا آپ اب جو کھاتے ہو اور سب سے زیادہ کشمش اور منقہ کھے جس میں تقریباً دو ہزار روپیہ پر پرسن ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے بتائیے کون نکالتا کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر دو ہزار ایک آدمی کا یہاں تو پانسو ہزار اور دو ہزار روپیہ سکات کی رقم دینے میں لوگوں کو موت آتی ہے چان کے لائے پڑ جاتے تیا کسی کو نہیں مگر کہتے ہیں سب کو دینا ہے سب کو باتنا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ ہے وہ ایسے روتے ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام تو تسلیم کی حدیث پاکے کر رہا ہے خدا میں بندہ جیسے خرج کرے گا اللہ ویسے ہی اسے روزی بھی دیتا ہے جو رک رک کر کے خرج کرتا ہے تو رک رک کے روزی بنتی ہے جو دھیرے دھیرے کرتا ہے کم کم کرتا ہے اس کو اسی کے اعتبار سے روزی بنتی ہے اور جو جتنا زیادہ ہوتا آتا ہے جو جتنا غریبوں کو دیتا ہے اللہ اتنی تیسی کے ساتھ روزی بہا دیتا ہے اس کے گھر میں میرے بھائی تو صدقہ فطر کی حدیث جو تھی میں نے سوچا کہ آج کی جمعہ ملویدہ میں آپ کو بتائیں آپ اسی کے اعتبار سے نکالیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی روحی نکالیں جو ہی نکالیں جو ہی نکالیں کش پش نہیں آپ اپنے گرمان میں خود جا کر کے دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے مالی اعتبار سے کہار کھڑا کیا ہم فائنل شریف کتنے مضبوط ہیں مالی اعتبار سے کتنے سٹرونگ ہیں ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم خود اپنے گرمان میں چھاکے اور اس کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حضور کی حدیث کہہ رہی ہے یہ نبی کے فرمان ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں مادرے چاہوں گا ان چندہ کرنے والا حضرات کیلئے کہ وہ بچارے آتے بھی ہیں تو کوئی پوچھ گیا بھائی کتنا اس سال فطر کا 80 روپیہ ہے نفر روپیہ ہے بس جاتا نہیں ہے ہسار روپیہ دیجئے میرے بھائی یہاں پر کہیں نہ کہیں عوام کی بھی گلتی ہے اور کہیں نہ کہیں چندہ لینے والوں کی بھی گلتی ہے انہوں نے صحیح سمد نہیں لکھائی انہوں نے صحیح بات پوری بتائیں نہیں میرے نبی حدیث میں تو چار چند چیزوں کا تسکیلہ کر رہے ہیں آپ یہ بتا رہے کبھی کو اپنے چند سکھوں کے فائدے کہیں گے عوام بھی دیکھئے چاہاں فائدہ ہے اسے فورم ایکسپ کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے لے لیتا ہے میرے بھائی وقت زیادہ نہیں ہے بس اتنا میں کہوں گا کہ صدقہ فطر نکالو جتنا سادہ اس لیے کہ سادہ نکالو گے تو جو زکاة کا مستحی کہ اس سے دو گے تو فائدہ ابھی اس کو زادہ ہوگا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے کسی غیر مسلم کو جا کر کہ زکاة دے تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو زکاة دو اپنی بہن کو زکاة دو اپنے بھائی کی مالی حالت کمزور ہے تو اس کی مدد کرو اپنے بہن کی کرو اپنے چاچا کی کرو کھوپو کھوپی کی کرو اپنے رشتہ داروں کی کرو ہاں یہ بات ہے کہ میاں بی بی دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے اولاد نہیں دے اولاد کو نہیں دے سکتے دادا دادے اور نانا نانی کو نہیں دے سکتے یہ بات ہے نہ اپنی اصل کو دے سکتے ہیں نہ اپنی نسل کو دے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی تو استعدار ہے ان کو دو اور اسی بھوکا ہے بھائی گریب ہے لیکن مسلمان لاکھوں روپیہ گریبوں کو باڑ رہا ہے ویڈیو بنوارا رہا ہے راشت تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو پرچار کر آ رہا ہے مولا علی مشکل بشاہ فرماتے ہیں تم جو بھی نیکی کرو میں نے جمعہ میں کہا تھا جو بھی نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو پرچار مت کرو اپنے آپ کو بھلند نہ کرو اپنے آپ کو اٹھا کر کے ہائی لائنٹ مت کرو اس لیے کہ اگر تم کرو گے تو تمہارا عمل تمہیں سواب سے محروم کر دے گا کل شب قدر ہے تو شب قدر میں بھی آپ کو آ رہا ہے آج الویدہ جمعہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ لیا اور خود سو گئے کہ بس اب تیزی کے ساتھ رمضان خزرے گا اب عید بنائیں گے اور پھر اس کے بعد جا کر کے موج بستی کریں گے اور جا کے ٹھیٹروں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے اپنی حلال کمائی حرام کاموں میں مسلمان لگاتا ہے شرم نہیں آتی لیکن دھئیل کو سو پچاس روپے سادہ دینے میں اس کو موت آ جاتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے پارٹی نے ابھی پیسہ نہیں دیا اکاڈ میں پیسہ نہیں ہے لیکن دو سو ڈائی سو روپے کا فلم کا ٹکٹ لے کر کے حرام کام کرنے میں اس کے پاس پیسہ بھی آ جاتا ہے گوگل پہ بھی چالو جاتا ہے جی پہ بھی چالو جاتا ہے ہونلائن ٹرانسور بھی چالو جاتا ہے سب چالو جاتا ہے اپنی حلال کمائی جو رمضان میں محلت سے کمائے ہو آپ اسے حلال پہ ہی خرچ کرو چائز راستے پہ خرچ کرو اسے حرام راستے پر مت کرو ورنہ رمضان پر کے جو عبادت آپ نے کی ہے اس عبادت پر پانی پھیلو گے آپ خود اپنے ہاتھوں سے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کناری مارو گے کوئی پھیلو آپ کو بچانے نہیں آئے گا اپنی عبادت کو بچا کے رکھو اپنی عبادت کو سار کے رکھو یہ نہیں کہ ماہ رمضان کی جانے کی روسی ہو اللہ والے تو ماہ رمضان کے جانے پر رویہ کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ماہ رمضان میں جو بھرکتیں اتر رہی ہیں اب وہ بھرکتیں نہیں اتریں گی مسجد خالی ہو جائیں گی نمازی خائب ہو جائیں گے مسجد شکوا کریں گی کہ کہاں گئے نمازی کہاں گئے نمازی میرے بھائیے ساہر گزنک عید میں بھی آئے قصیر تعداد میں کل شب قدر اس میں بھی آئے قصیر تعداد میں عید کی نماز کے پال بھی یہاں نماز پڑھیں گے اللہ کا قرم ہوگا نیچے مولا علی درگاہ کے بارے میں آخریت ہوگے تو انشاءاللہ وہ آپ السرکار کا قرم ہوگا ان کا فیض ملے گا آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی حضرات محترم یہ آخری جمعہ ہے الودا جمعہ جی سے کہا جاتا ہے ایک لوگوں میں غلط فہمی بتا دو دو لفظوں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الودا جمعہ میں جمعہ کی نماز کے بعد دو رقات نماز نفل پڑھ لے گے تو پوری زندگی کی قضا نمازوں کا گناہ ماف ہو جائے گا یہ جھوٹ ہے ایسی ویڈیو پر لانت ہے یہ جھوٹ ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی جس نے بھی یہ کہا کہ حضور کی حدیث ہے گویا کہ وہ حضور پر ایک کا چھوٹا الزام لگا رہا ہے وہ دان لگا رہا ہے وہ بنات ہے ایسی بات پر عمل نہیں کرنا پوری زندگی کی قضا نماز دو رقات پر ہوئی نفل پر حلطان روح پر اگر ایسی بات آپ کو سننے میں کوئی آئے گئی بھی تو آپ اس پر یقین نہیں کرنا قضا نماز قضا ہے سر پر وہ باقی ہے جب تک ادا نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگی